اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائے ترہم والا ہے آمنہ گیٹس ریڈی فار سکول آمنہ سکول جانے کے لیے تیار ہے تو پیارے بچوں آمنہ سکول جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس سبق میں سیکھیں گے کہ آپ بھی آمنہ کی طرح تیار ہوا کریں سکول جانے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آمنہ کون کون سے کام گھر پہ کرتی ہے تاکہ آپ بھی ویسا کریں تو سب سے پہلے آمنہ سو کر اٹھ کی آمنہ ویک سب اور آمنہ نے سو کر اٹھنے کی دعا پڑی اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کا بہت شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیونکہ ہم نیم میں تقریباً موت کے برابر آدھے مر چکے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اٹھا پڑا کرتا ہے تو سو کر اٹھنے کے بعد آمنہ واش روم جاتی ہے اور وضو کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کیسے کرتے ہیں تاکہ آپ بھی بالکل اسی سٹیپس کو دھوراتے ہوئے صحیح طریقے سے وضو کر لیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کیونکہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے جس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے اس کے بعد واشنگ ہینڈز واشنگ کہتے ہیں دھونا اور ہینڈز ہاتھ آمنہ نے ہاتھ دھوے کلائی تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دوتے ہیں اس کے بعد واشنگ موہت اینڈ نوز موہت موہ کو کہتے ہیں اور نوز ناپ کو تو ناپ موہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا اور ناپ میں پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ساف کرنا پھر واشنگ فیس فیس کہتے ہیں چہرے کو اور چہرہ دھونا اچھی طرح سے پانی سے چہرہ دھونا کہ کوئی بھی ایک بال برابر جگہ بھی خوشت نہ رہ جائے واشنگ آرمز کوہنیوں تک دونوں بازو دھونا پہلے سیدھے ہاتھ والا بازو اور پھر اٹھے ہاتھ والا آرمز کہتے ہیں بازو کو واشنگ ہیڈ اینڈ ایئرز ہیڈ سر اور ایئرز کان سر اور کانوں کا مسہ کرنا ہاتھ پیلے کر کے اپنے سر پہ پھیرنا اور کانوں میں انگلیاں ڈال کے ساف کرنا واشنگ فیٹ واشنگ دھونا اور فیٹ پاؤں پہلے دائیاں پاؤں اور پھر بائیاں پاؤں اور پھر انگلیوں کے درمیان میں بھی اچھی طرح سے صفائی کرنا پھر سب سے آخر میں اختتامی دعا کرنا کلمہ شہادت پڑنا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اب یہ تو ہمارا وضع پورا ہو گیا پھر ہم آمنہ فجر کی نماز ادا کرتی ہے اب فجر کی نماز کیسے ادا کرتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کر کے اپنے دونوں ہاتھ کانو تک اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اس کو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے پھر اس کے بعد قیام اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باہن لیتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں سبحانہ کاللہ ہمہ وابی حمدی کا پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے سبحانہ کاللہ ہمہ وابی حمدی کا واتہ بارا قسموں کا اور برکت والا ہے تیرا نام واتہ آلہ جدو کا اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی یعنی اللہ سب سے بلند ہے وَلَا الْاَلَحَ غَيْرُكْ اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم جو بڑا محبان نہائیتی رہن کرنے والا ہے مالکی یعنی الدین قیامت کے دن کا مالک ہے ایاکا نا عبودوا ایاکا نستائین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں احتنصر و عطا المستقیم ہمیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما سرات اللہ زینہ ان امت علیہم غیر المغضو بے علیہم ولا دولین آمین ان لوگوں کا رستہ جس پر تُو نے انام فرمایا نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جس پر تضب ہوا پھر ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لم یا لد نہ اس کی کوئی اولاد ہے ولم یا لد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ولم یا قلہ ہو قفواً احد اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے پھر ہم رکو میں جاتے ہیں اور اللہ کی تین دفعہ یہ کلمات پڑھتے ہیں سبحانہ ربی یا العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا تو اس میں سوچیں کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے میرے ذرے ذرے کی پروش کرنے والا وہ عظیم رب ہے پھر ہم قومہ میں سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کلمات پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی ربنا والا کل حمد اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف اس کے بعد ہم اللہ وقو کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں اور یہ کلمات تین دفعہ پڑھتے ہیں سبحانہ ربی یا العلا پاک ہے میرا رب سب سے بلند اللہ کی پاکی کا تصور کیجئے اس کی بلندی کا اس کی ربوبیت کا اور پھر اس کے بعد ہم دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم پھر سجدہ کرتے ہیں اور پھر تین دفعہ یہ الفاظ دوراتے ہیں سبحانہ ربی یا العلا سبحانہ ربی یا العلا سبحانہ ربی یا العلا اس طرح ہماری ایک رکت پوری ہوتی ہے اس کے بعد ہم قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری رکت شروع ہوتی ہے اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور قرآن کی چھوٹی کوئی صورت پڑھتے ہیں پھر ہم رکو میں جاتے ہیں اور تین دفعہ سبحانہ ربی یا العظیم پڑھتے ہیں پھر ہم کل حمد پڑھتے ہیں پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں اور سبحانہ ربی اللہ اللہ پڑھتے ہیں تین دفعہ اور پھر ہم جلسہ بیٹھ جاتے ہیں کمرسیدی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سجدے کے لیے جھکتے ہیں سبحانہ ربی اللہ اللہ پڑھتے ہیں تین دفعہ اور پھر ہم کودہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اس میں ہم تحشد اتا یا تحشد دروشریف اور دعا پڑھتے ہیں تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں اور بدن کی عبادتیں بھی اور مالی عبادتیں بھی اور سلام تم پر اور نبی پر پھر ہم دروش ریف پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد تما صلی اللہ تعالی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انہ کا حمید مجید اس کے بعد ہم دروش کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں ربی جلنی مقیم صلاتی ومنظریتی ربنا و تکبر دعا ربنا فر لی والی والی دیا والی المؤمنین یومیکم الحساب اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا میری اولاد کو بھی اور اے ہمارے رب دعا قبول کر پروردگار مجھے اور میرے والدین کو سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب صاحب قائم ہوگا پھر ہم دانی طرف سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو ہماری دو رکھتیں پوری ہو جاتی ہیں اور صلات الفجر میں دو سنت ہیں اور دو فرض ہیں اس طرح سے ہم چار رکھت کی نماز پوری کرتے ہیں پھر آمنہ کیا کرتی ہے قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کرتی ہے ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑتی ہے تاکہ اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کونسی بات کہی ہے پھر آمنہ eat breakfast آمنہ ناشتہ کرتی ہے آپ بھی ناشتہ کرتے ہیں خالی پیٹ سکول نہیں آنا چاہیے پھر آمنہ سکول کا یونی فارم پہنتی ہے I can dress for school I can do it آمنہ خود بخود اپنے کپڑے نکال کر کپڑے پہن لیتی ہے کیونکہ یہ وہ کام اچھی طرح کر سکتی ہے تو آمنہ gets ready for school آمنہ سکول جانے کے لیے تیار ہے تو پیارے بچوں اسی طرح آپ بھی یہ سارے کام سکول جانے سے پہلے کریں اور ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے going to school کہ آمنہ جو ہے وہ سکول جاتے ہوئے راستے میں کن عداب کا خیال رکھتی ہے تاکہ وہ سیدھی سکول پہنچے اور اپنی پڑھائی کو اچھی طرح جاری رکھ سکے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی موسیقی